اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلی اور ایک حدیث ایمان افروز حدیث جس دن میں نے وہ حدیث پڑھی میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا وہ کیا کیفیت تھی آقا علیہ السلام نے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور یہ اول سے آخر تاکہ حدیث کے جملہ رواد صحیح ہیں اور راوی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق آدم فرماتے ہیں میں نے کانوں سے سنا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگو ایک بات ذہن نشین کر لو صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوتا تو آپ سے خطاب کرتے تو ارز کرتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ حضور علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے ارز کرتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں پھر بات کرتے تھے سید یہ صحابہ کرام کا معمول تھا اور آئیے سیدنا فاروق یعظم فرماتے کہ وہ لمحہ ایک دیدنی لمحہ تھا جب آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ تو زہرہ سے مخاطب تھے انہوں نے سنا تو حضرت فاطمہ سے کوئی بات فرمانے لگے اور گفتگو کرنے سے پہلے میرے آقا تاجدار کائنات نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ کمبر سنت کے ماباپ قربان ہو خانہ خانہ دیں بہت خانہ خانہ دنگو بہت خانہ خانہ دنگو بے آخر خانہ Washer Zali okay اور میرے عققہ نے فرمایا فیدہ کے ابھی وہ ہوبی یا خانہ خانہ توتھ بھر میرا عبر ہے خانہ دنگو خانہ دنگو Sand فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یہ وہ محبت کی قیفیت ہے یہ وہ قیفیت ہے اور اس قیفیت کا عالم پھر آقا علیہ السلام کی محبت الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک وآہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ آہم